لالو یادو کے سالے اور کانگریس ہیتا سادو یادو نے گجرات کے مکہمتی نریندر موڈی سے ملاقات کی ہے سادو یادو گجرات جاکر نریندر موڈی سے ملے ہیں گانی نگر میں موڈی اور سادو یادو کی بیچ لمبی بات چیت ہوئی دونوں نتاؤں نے قریب 45 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ملاقات کے دوران بیہار کانگریس کی نتات دس ایرام بھی موجود تھے سادو یادو نے اسے ششتہ چار کی ملاقات بتایا خبروں کے مطابق سادو یادو بھگوان کشنی کے درشن کرنے دوار کا جا رہے تھے اس دوران داستے میں انہوں نے موڈی سے ملاقات کرنے کچھ وقت پہلے بیہار میں نتشکی جیڈیو نے موڈی کی وجہ سے بی جی پی سے گڑ بندھن توڑ دیا ہے نئے سیاسی سمیقرن کی تلاش میں بی جی پی سادو بیہار کے گپالگن سے سانسا دہ چکے ہیں ایل جی پی کے ساتھ سیچوں کی ساجداری کے مسئلے پر سادو اپنے جی جا لالو پساد یادو سے ناراض ہو گئے تھے اور کانگریس میں شامل ہو گئے تھے بیہار کے بیشالی میں ایک سکول میں میڈ جے مل خانے سے چالیس بچے بیمار ہو گئے ہیں بیمار بچوں کو علاج کے لیے اسپتال میں خرطی کرائے گیا ہے خبروں کے مطابق دوپر میں میڈ جے مل اسکین کے تحت آیا بھوجن خانے کے بعد بچے پیٹ درد اور دست کی شکایت کرنے لگے جس کے بعد انہیں اسپتال لے جائے گیا توپیر کا بھوجن کرنے کے بعد کچھ بچوں نے پیٹ میں تیز درد کی شکایت کی اس کے بعد سکول پرشاہ سنحرکت میں آیا بیمار بچوں کا علاج اسپتال میں کرائے جا رہا ہے گھورتالویکی سے پہلے بیہار کے ہی چھپرا میں میڈ جے مل سے 23 بچوں کی موت ہو چکی تھی اور کئی بچے بیمار پڑ گئے تھے چھپرا میڈ جے مل حاصل کے بعد بھی نہیں چیتی سرکار چھپرا ماملے کی پرتال اب تک جاری ہے نتیش نے لگایا تھا سیاسی ساجش کا آروم آئینے سندھو رکشت پنڈوبی کے بلاشت کے بعد دھوپنے کے ماملے میں ممبئی کے کف پر اٹھانے میں نو سینکوں کی موت پر ایکسیڈنٹ ڈیتھ ریپورٹ کا ماملہ درچ کیا گیا ہے اسپتال کے ڈاکٹر گپال سنگھ نے درچ کرائی شکا ہے ممبئی ڈاکٹیارڈ پر بلاشت کے بعد دھوپنڈوبی آئینے سندھو رکشت سے چار نو سینکوں کے شو برامت کیے گئے ہیں گوتاک فوروں نے آج یہ شو برامت کیے ہیں سندھو رکشت خاصے کرتالیس گھنٹے بعد گوتاک فوروں کو اٹھارہ میں سے چار نو سینکوں کا شو مل گیا ہے چودہ نو سینکوں کی تلاشیاری ہے خبروں کے بطابق برامت شووں کی شناکت نہیں ہو پائی ہیں نو سینکوں کے چاروں شووں کو نو سینک کی اسپطال آئین ایچ ایس اشونی لے جا گیا ہے شووں کی بہچان کرنے کے لیے انہیں جانچ کی جائے گی اور اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے نیوی نے سمارین پر سوار اٹھارہ جوانوں کے ناموں کے لیشت جاری کیا حادثے کے بعد سمارین پر تین افسر اور پندرہ نو سینک سوار تھے نیوی کی بطابق جس وقت سندور اکشک ڈوبی اس وقت اس پر راجش ٹوٹکا امیت کے سنگ اطول شرما وکارتی ناتوران دیوری ملے حلدر وشنو بھی سیتا رام وڑا پلی بھی سوار تھے سب کی تلاش جاری ہے انڈیا نیوی کو لاپتا نو سینکوں کی تلاش میں خاصی پریشانی پیش آ رہی ہے نیوی کی بطابق پندرگک کے اندر پانی بھرا ہوا ہے جس کے قارن دوتا خور بھیتر دیکھ نہیں پا رہے ہیں نو سینک کی طرف سے آئے بیان کے بطابق حادثے کے بعد سب مرین کے دروازے جام ہو گئے ہیں سیڈیاں ٹوٹ گئے ہیں اور ہر جگہ تیل اور کیچر فیلہ ہوا ہے گھپ اندھیرے میں نو سینکوں کی تلاش میں مشکل ہو رہی ہے سندور اکشک کی حالی میں روس میں مرمک کی گئی تھی آئین ایس سے سندور اکشک کے بیٹری کمپارٹمنٹ میں فروری دوہزار دس میں آگ لگی تھی جس میں نو سینک مارا گیا تھا کانگریس سرطہ سلمان خرشد کا گجرات کے مکھیمنٹی ناریندر موڈی پر نشانہ کہا کوئے کی میں ڈھک ہے ناریندر موڈی موڈی کے بھاشن پر کانگریس مہا سچو دیگوجہ سنگھ نشانہ سادھا ہے دیگوجہ نے ٹوٹ کر کہا سبتہ کے لیے موڈی کی بھوک کی کوئی سیما نہیں دیگوجہ سنگھ موڈی کو آڈوانی کی نصیحت پر کیا ٹوٹ لکھا موڈی کے بھاشن کے بارے میں میری اور آڈوانی جی کی رائے ایک جیسی تھی موڈی پر دگی کے وار سے باقلائی بیجے پی شانواز جسین نے کانگریس کو چنوٹی دیتی ہوئے کہا کہ اگلے چنوہ میں دیش کی جنتہ بتا دے گی کسی سیاست کا کھلنایاں کون ہے دیگی پر موڈی کے ٹوٹ بم کے بعد نکویب موڈی کا بچاؤ کر دیں اترے کہاں موڈی نے جو کہا وہ دیش کی جنتہ کی آواز ہے دیگوجہ سنگھ کو جنتہ دے گی جواب کیرل کیبنیٹ نے سولر گھوڈالے کی نایک جارچ کو منظوری دے بھی ہے مکہ منتری عبن چانڈی کے مطابق کیرل ہائی پورٹ کے جج اس کی جارچ کریں گے سوپرم پورٹ نے آج گیٹر نوڈا کی پورو ایس جیم آئی ایس درگا سوپرم پورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا اگر درگا ناکپال خود یاچکہ دیار کریں گی تو کوٹ اس پر بیچار کر سکتا ہے درگا کا سمرتن کرنے پر دلیت لیکھرک کمال بھارتی گرفتاری معاملے میں سوپرم پورٹ نے یوپی سرکار کو نوٹیس بھیجا ہے چار ہفتے میں جواب دینے کا ہوگی سوٹندرتہ دیوست کے ایک دن بعد ایم ٹی اینل ممبئی کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی ہے سائٹ پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کام پاکستان کے ہیکرس نے کیا ہے ایم ٹی اینل نے ویب سائٹ ہیکنگ کے خلاب کرائن برانچ میں شکایت درچ کروائی ہے اس سندیش میں جس فیس بک ایکاؤنٹ کا لنک دیا گیا ہے اس میں پاکستان کی لوکیشن درچ گجرات کے کھیڑا میں ایک صدق حادثے میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تین زکمی ہو گئی آٹو ارکشاہ اور بس میں ہوئی ٹکر کے بعد مچی چیخ پکا پولس کے مطابق مرنے والوں میں نو پروش ایک مہلہ اور دس سال کا ایک بچہ شامل ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ کھیڑا کے دیوکی ونسول گاؤں کے تھے نادیارڈ ہائیوے پر آمنے سامنے ہوئی ٹکر میں آٹو کے پر کھچے ہوئے حیدرباد میں ہویا دردنا خاصا اپنے پتا کے ہاں سے چھوٹ کر موسی ندی میں گیری معصوم مانوی چوبیس گھنٹے بعد معصوم کا شوہ ندی سے برامت کیا جا سکا حیدرباد کرائیم برانچ نے بڑے گیمبلنگ ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے دریا پور علاقے میں ریٹ ڈال کر ایک سو گیارہ جواریوں کو دبوچا جوئے کڈے پر پولیس دبیش میں لاکھوں کی نگوی اور ٹوکن سپ کیا گیا ہے پولیس نے کیس درج کر جان شروع کر دی ہے ممبئی لوکل میں 22 کارتوس ملے کے بعد ہر کم بچ گیا اندھیری ریلوے یارڈ میں بھوگی کی ساتھ صفائی کے دوران ملیں گولیاں جی آر پی معاملے کی جانت میں جھتی اٹاوا میں مہدہ ٹیچر کی اہوانیت کے شکار معصوم نے توڑا دم شورگر سے خفا ٹیچر نے کی تھی اس لی کلاس کے چھاتر کی پوری طریقے سے پیٹھائی ساؤ ڈلی کے برلات پور علاقے میں آنندبائی مارک پر ایک اسکورپیو کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دی حادثے میں دو کی موت ایک شک پوری طرح سکھ نہیں ڈلی کے ساؤ ایکسٹینشن کے مارکٹ میں ایک لیدر شوروم اور گارمنٹس کے شوروم میں بیتی راز وطست آگ لگ گئی کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد دمکل کرگیوں نے آگ پر کابو پایا بھوکاروں کے پانی کی بانگ کو لے کر جل ستی اگرہ جاری بھروت کر رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ باندھ بنا دینے کی وجہ سے انہیں پانی نہیں مل پا رہا ہے انسیار میں بارش کے بعد دلی بنی دریہ ہر طرف پانی کی چڑھ فیلا دلی والوں کو گھر واپسی میں ہوگی مشکل ڈلی انسیار کے علاوہ اتصال بھارک کئی علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے زوردار بارش کے بیچ مٹرو نے بھی دلی کو دھوکا دیا نویڈا دوار کا روٹ پر بیس منٹ کی دیری سے چلی مٹرو جمہو کشمیر کے میدانی علاقوں میں بھاری بارش جمہو کے گل اور مہورے میں چھے لوگ مکاں ڈھہ جانے کی وجہ سے مر گئے جمہو شنگر ہائیوے لینگ فلائٹ کی وجہ سے پڑ بھگمپور میں بھی جاری بارش سے جنجیون از بیس ہو گیا ہے جھیل امرنی کا جلسٹر بڑھنے کے بعد شنگر اور آس پاس کے علاقوں میں بار کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے انچار آجوری زیلوں میں بار میں فنسے چوبیس لوگوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہے اور دو سو پریواروں کو سرکشت اسطانوں پر بھیجا جا چکا ہے بیار میں بھوچپوری اکیڈمی کے برینڈ امبیجر بنائے جانے کے معاملے نے طول پکڑا بھوچپوری سنگر مالینی عوستی کو برینڈ امبیجر بنائے جانے کے خلاف ایکٹر منوستیواری نے بھوچپوری اکیڈمی سممان واپس کیا منوستیواری کے مطابق مالینی عوستی عوضی گائیکہ ہیں اور انہیں بھوچپوری کو پروساہید کرنے کے لیے امبیجر نکت کرنا غلط ہے منوستیواری کا سوال بھوچپوری کو بڑھاوا دینے کے لیے اہم یوگدان دینے والی شاردہ سنہ بھرت شرما یا بھینیتا روی کشن کو کیوں نظر انداز کیا گیا وہیں بھی آر بھوچپوری اکیڈمی کے اڈکش نے کیواری کے آروفوں کو سیرے سے کھارش کیا ہے ایکٹرس ملکہ سیراوات کو سپنگ پورٹ سے راحت مل گئی ہے سپنگ پورٹ نے ملکہ کے خلاف وڑوترہ میں چل رہے مقدمے پر روک لگائی ملکہ سیراوات کے خلاف دوہزار ساتھ میں نئے سال کے جشن کے دوران کیے گئے ڈانس کو اشریر بتا کر مقدمہ داخل کیا گیا تھا پھر لنگانا کے بعد اب دیش کے دوسرے حصوں میں بھی نئے راجے بنایا جانے کی مانگ تیز ہو گئی اب راوطی میں الگ ویدرب کی مانگ کو لے کر ریل روکو آن دولا الگ بوڑو لینڈ کی مانگ کو لے کر اصم میں بند اور ہرطال کا دور جاری ہے پردشنکاریوں نے کوکرا جھار میں الگ بوڑو لینڈ کی مانگ کو لے کر نیشتل ہائیوے بند کروایا گوہا کے مکہ منتری منور پر اکر نے ساف کر دیا ہے کہ گوہا میں بھی ڈانس بار کو اجازت نہیں دی جائے گی بہراج سرکار نے بھی ڈانس بار کو اجازت نہیں دی ہے بابا مرناث کی پویتر چھڑی آج دشنامیہ خارہ سے پویتر مرناث کوفا کے لیے پورے ویدھی ویدھان سے نکلی شاروخ خان اور روہت شٹی کی فلچے نے ایکسپریس کو نئے نئے ریکارڈ بنانے کا سلسلہ جاری ہے ایک ہفتے میں ایک سو پچاس کروڑ کا آنکڑا چھونے والی پہنلی فل بن گئی ہے چننے ایکسپریس ہمری سر میں پولیس نے چھاپے ماری کرتے ہوئے چودہ کلو ہیروین زب کی ہے پولیس نے نرشے کی کھیپ کے ساتھ تین لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرت جہاں فرضی مدھر ماملے میں اسے ملے ٹیپ بلکل صحیح ہیں سی بی آئی کی مطابق گجرات پولیس کے آروپی ادھیکاریوں میں سے ایک نیٹ یہ ٹیپ سی بی آئی کو دی ہے کوٹ سے مانگی آواز کے نمونے لینے کی اجازت سوپرنگ کوٹ نے پورو سانسد سوپرمنیم سوامی سے کہا ہے کہ کم کرایے والی ائر ایشیا انڈیا کو منظوری کے خلاف انہیں دلی ہائی کوٹ میں ہی آرچکہ دائر کرنی چاہیے سوامی نے اپنی جنہیت یاچکہ میں پرستاویت ائر ایشیا ائر لائن کو منظوری دینے کی کاروائی کو چنوکی دیا ہے ائر ایشیا نے ٹاٹا سمو اور ٹیلیشٹرہ ٹریٹ پلیس کے ساتھ کٹ جوڑ کیا ہے مہنگائی سے جوجلے دیش کی جنتہ کی جیپ پر ٹریپل اٹیک سونا تیس ہزار کو پار کر گیا ہے وہیں رپے میں رکاو گراؤٹ درشکی گئی روپیہ ڈالر کے ہنکال میں باہت سر تک گر گیا ہے بیسیگس انسیکس اٹھ سو چار دشملہ ایک چار پوائنٹ گر کر اٹھارہ ہزار پانسو تیسر دشملہ چار پانچ پر جا پہنچا نفٹی میں بھی ایتیہا سا گھراوٹ درشکی گئی ہے نفٹی دو سو بیالیس دشملہ اٹھ پانچ پر پانچ ہزار چار پانچ پر آ گیا سونا تیس ہزار کو پھر لان گیا سونا کے دام میں ایک دن میں گیارہ سو روپے کی بہترے ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ سونا تیس ہزار تین سو روپے پر تیس دس گرام تک پہنچ گیا ہے سونا کے دام حالی میں پچیس ہزار تک نیچے آ گئے تھے روپے اور شیئر مارکٹ میں بڑی گھراوٹ آنے کے بعد پر چولیے منترالے کے ہاتھ پاپ پھولے ستروں کے حوالے سے خبر تیل کمپنیاں ڈیزل کے دام دو سے تین روپے تک بڑھا سکتی ہیں آرٹھک وششکیوں کے بطابق بازار اور روپے میں گھراوٹ کا اثر سیدھے عام آدمی کی جیب پر پڑے گا روپے میں گھراوٹ آنے سے کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی آنے تیہ ریلائنس انڈسٹریز نے کشنا گوداوری بیسن کے کے جی ڈی سکس گیس بلوک میں ایک آٹھ ارب ڈالر کے نویش کی یوجنہ بنائی ہے بی ایس اینل اور ایر ٹیل سمیت کئی دوزنچار کمپنیوں پر فیکٹرم شرک کے روپے تیس ہزار اور ایک سو انٹھاون کروڑ روپے کا بقایا ہے فیکٹرم شرک میں ایک مشت فیس اور اپیوک شرک شامل ہے پیاج کی قیمتوں میں بے لگاں بڑوتری کو روکنے کے لیے سرکار نے پیاج پر منیموم ایکسپورٹ پرائیس لگانے کا فیصلہ کیا یعنی ایک نیومتم قیمت سے کم بھاو پر پیاج کا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا ہے دوہزار تیرہ کی دوسری تماہی میں دنیا بھر میں بکری کے معاملے میں سمارٹ فون نے فیچر فون کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس دوران سمارٹ فون کی بکری چیالیس درشنال پانچ پر تیشتر بڑھ کر بائیس درشنال پانچ کروڑ پر پہنچ گئی ہے موبائل فون یوزرز کو جلدی کال کے لیے زیادہ پیسے چکانے پڑھیں گے کچھ آپیٹرز کال ریٹ میں پندرہ فیسری سے زیادہ بڑھانے کی تجاری کر رہے ہیں